السلام علیکم دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ایکسرسائز نائن پائنٹو ہے اور قویشن نمبر نائن ہے اور قویشن نمبر نائن میں ہمارے پاس ہے کہ حملے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پوائنٹ سے یا نقاط ہے وہ مستطل کے راس ہے یا انگلیش میں ہم لوگ کس طرح کہیں گے کہ ہم نے شو کرنا ہے کہ یہ جو پوائنٹ سے یہ ورٹس ہے ریکٹینگل کا پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ریکٹینگل ہوتا کیا ہے اور ریکٹینگل کو ہم لوگ کس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریکٹینگل ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ایک شیپ ہوتا ہے جو جس کے دو عزلہ یا دو سائٹس برابر ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کے سائٹس ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے یہ دو پوائنٹ ہے تین پوائنٹ ہے چھار پوائنٹ ہے اس کو انگلیش میں ہم لوگ ورٹس کہیں گے اور اردو میں ہم لوگ راس کہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ پی ہے ایک پوائنٹ پی ہے یہ ہے پی اور یہ ہے کیو اور یہ ہے ہمارے پاس آر اور یہ ہے ہمارے پاس ایس ٹھیک ہے کیو آر ایس تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے تو اس ان پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہوں کہ یہ پوائنٹ برابر ایک دوسرے کے برابر ہے اور یہ دو پوائنٹ ایک دوسرے کے برابر ہے آمنے سامنے کے جو عزلہ ہے ایک دوسرے کے برابر ہے اور یہ چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہے مطلب یہ دونوں تو برابر ہے لیکن اس دونوں سے مختلف ہے تو میں پھر ثابت کر سکوں گا کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس ریکٹینگل ہے تو یہ آسانی کے ساتھ ہم لوگ اس کو پروف کر سکتے ہیں وہ کس طرح کہ دسٹنس فارملا اپلائی کریں گے جو ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے ایکس کی دو ایکس ایک کی دو اور وائی کی دو وائی ایک کی دو جو ہم لوگ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پروف کر سکتے ہیں بچہ پہلے ہم لوگ یہ کریں گے کہ پی کیو کو دیکھتے ہیں کہ پی کیو ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے پی اور کیو ہمارے پاس کیا ہے فارملا سیمٹ سیم یہی ڈالیں گے لیکن پی کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس پی کو پہلے دیکھتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے یہاں پر ہے ٹھیک ہے زیرو اور ساتھ ہے اور کیو کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس چھے اور پانچ ہے ٹرکے تو اس طرح ہم لوگ کہیں گے کہ یہ x1 y1 ہے اور یہ x2 y2 ہے تو اس کے قیمت ہم لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس طرح آئے گا x2 ہمارے پاس 6 ہے اور x1 ہمارے پاس 0 ہے ٹرکے اور اس کی سکوئر ہے y2 ہمارے پاس 5 ہے اور y1 ہمارے پاس 7 ہے اور اس کی سکوئر ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے نیکسٹ کہ چھے کی سکوئر دیکھیں گے کیا ہے چھے میں سے زیرو گیا چھے اور یہاں پر دو منفی دو آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کہ چھے چک چک تیس اور یہ کیا ہوگا جمع منفی منفی جمع ہوگا کیونکہ یہ سکوئر ہے تو یہ پوزٹیف ہوگا دو دن چھاٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پی کیو ہمارے پاس برابر ہے چالیس چالیس کے ٹھیک ہے چالیس سکوئر روٹ کے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح اس کے پوائنٹس آئے ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کیونکہ یہ پی کیو ہے پی کیو کی یہ ڈسٹنس ہمارے پاس کتنا آیا چالیس سکوئر روٹ ہے چالیس سکوئر روٹ ہے ابھی یہ پوائنٹ بھی ہم لوگ دیکھیں گے یہ جو اس اور آر ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ہے ہمارے پاس کتنا آئے گا اس کو ملک چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو سولف کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس آر ہے یا آر ایس ہے ڈسٹنس فارمولہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے سیمٹ سیم وی فارمولہ اپلائی کریں گے دو ایکس کی دو ایکس کی دو ایک ہے اور سکوئر ہے لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہمارے پاس ہے منفی ایک اور چار ٹھیک ہے منفی ایک اور چار اور آر کی قیمت ہمارے پاس کیا ہے پانچ اور دو ٹھیک ہے پانچ اور دو ابھی انٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ فارمولہ ہم لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ایکس کی دو تو ایکس ایک اور ایکس دو کیا ہے مارے پاس ایکس ایک وائی ون ایکس ون وائی ون ایکس ٹھیک ہے یہ مارے پاس ٹھیک ہے تو ان ویلیو کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں یہ پانچ آئے گا اور منفی ایک آئے گا یہ منفی ایک ہے اور دو ہے اور چار ہے ٹھیک ہے جمع دو منفی چار اب کیا کریں گے آہ اس کو mathematics mathematics use کریں گے پانچ منفی آہ اور منفی ایک منفی منفی جمع ہوگا ایک ٹھیک ہے اور یہ کیا آئے گا منفی دو آئے گا ان بیٹھین یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جمع یہاں پر بھی دو آئے گا تو کیا کرتے ہیں یہ چھے کی دو ہیں اور جمع منفی منفی جمع ہوگا اور یہ چار ہو گا ٹھیک ہے اچھا دو کیش اچھا یہ ڈائرک چار آئے گا ہمارے پاس کبھی دو دونی چار ہے تو یہ اس کوئر روٹ تو یہ کیا ہے ہمارے پاس چے چک چتیس اور جمع چار اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا چالیس یعنی کہ ہمارے پاس اس ر کی قیمت بھی کیا ہے چالیس کے برابر ہے چالیس کوئر سکوئر روٹ کے برابر ہے جو اس imposing دیکھ لیں یہ بھی چالیس ہے اور یہ بھی چالیس کیا نیکہ ایک کو اب لوگوں نے پروف کرنے میں ہم لوگ کامیاب رہے کہ یہ دونوں کیا ہے چالیس چالیس ہے ابھی اس دونوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ جو پوائنٹس ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹس کو ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ پی ایس اور ہمارے پاس کیو ایس کیو آر ان دونوں کی قیمت کیا ہے ان دونوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو پی ایس کو ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پی ایس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے یوز کریں گے کہ پی ایس سیم فارمدہ ہے ایکس ٹو ایکس ون اور جمعاں وائی ٹو وائی ون اور سکوئر روٹ اچھا پی کی ویلیو کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں پی کی ویلیو ہمیں یہاں سے ملے گا کہ یہ ہے زیرو ساتھ اور اس کی ویلیو یہاں سے ملے گا منفی ایک اور چار منفی ایک اور چار لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ایکس ون وائی ون ہے اور یہ ایکس ٹو وائی ٹو ہے ٹھیک ہے تو اس کو اور بھی سیمپل کرنے کے لئے آپ اس کو مائنس کریں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا منفی ایک منفی زیرو دیکھ لیں ان دونوں کے میں مائنس کرنا ہوں اور چار منفی ساتھ چار منفی ساتھ ٹھیک ہے اور یہ ہوگا ہمارے پاس سکوئر روٹ تو یہ منفی ایک کی دو آئے گا کیونکہ زیرو سے منفی ہوگا تو منفی ایک آئے گا اور یہ ہمارے پاس چار پانچے ساتھ منفی تین آئے گا ٹھیک ہے تو یہ سکوئر روٹ تو ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے منفی منفی جمع ہوگا اور یہ تین تین او اور جمع کے ساتھ آئے گا اور ہمارے پاس کیا ہے کہ پی اس دس جسٹینس کیا ہوگا دس دس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے دس سکوئر روٹ کے برابر ہوگا تو یہ ہم لوگوں نے ایک فائنڈ آؤٹ کیا وہانسہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر جو ہے یہ جو ویلیو ہے آہ اچھا یہ ہے سکوئر روٹ دس کے برابر ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بھی دس سکوئر روٹ دس کے برابر ہی آنا چاہئیے ہماری پاس کیا ہے کیو آر ہے تو کیو آر کو فینڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیکی کیو آر جو ہماری پاس سیم فارم دا ہے اپلائی کریں گے اچھا اور کیو کی ویلیو دیکھتے ہیں اور آر کی ویلیو دیکھتے ہیں ٹھیک یہ آر کی ویلیو ہے اس کو توڑا سیم بابر کرتے ہیں کیو کی ویلیو کیا ہے ہماری پاس اچھا کیو کی ویلیو یہ ہے چھے پانچ چھے پانچ اور آر کی ویلیو کیا ہے ہماری پاس یہ ہے پانچ اور دو ٹھیک ہے پانچ اور دو ابھی کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایکس ون اور وای ون ہیں یہ ایکس ٹو وائی ٹو ہے ٹھیک ہے تو سیمیلرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ فائف کو سکھ سے منفی کریں گے اور ٹو کو پانچ سے منفی کریں گے اور یہ سکوئر روٹ بھی آئے گا ہمارے پاس اور سیم سیم یہاں پر منفی ایک دو آئے گا اور یہاں پر ہمارے پاس کچھ ویلیو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ میرے خیال میں غلط آ رہا ہے ٹک ہے ہمارے پاس پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیو آر ہے یہ کیو آر ہے کیو 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 جی پانچ ہے کیو کیو ویلیو ہمارے پاس چھ پانچ ہے اور آر کیو ویلیو ہمارے پاس ہے پانچ دو ٹھیک ہے پانچ دو ہے تو ہم لوگ کچھ کنفیوزن ہو رہا تھا لیکن یہ صحیح ہے تین آئے گا ٹھیک ہے منفی تین آئے گا یہاں پر نیگٹیف تین اور یہ نیگٹیف ون اچھا یہاں پر پھر کیا کریں گے ایک کو ملٹپلائی کریں گے تو وہ پوسٹیف ہوگا کیونکہ سکوئر ہے ون منفی ون منفی ون ہماری پاس کیا ہوگا ون کے ساتھ کیونکہ منفی منفی جمع ہوگا ٹھیک ہے تو سولف کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس یہ تین تین ہوگا منفی منفی جمع ہوگا تو یہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے آہ کیو آر ہمارے پاس برابر ہے سکوئر روٹ دس کے جو سیم ٹھو سیم ہم لوگو نہیں کس کا فانڈ آٹ کیا ہے پی ایس کا بھی دس ہے دیکھ لیں تو یہ بھی ہمارے پاس آ گیا کہ یہ کیا ہے دس کے برابر ہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک چالیس چالیس ہیں دولوں اور یہ دس دس سکوئر روٹ کے برابر ہے لیکن یہ کورو کام ہم لے کے کرنا ہے اور وہ یہ کام ہے کہ اس کے ڈائیگنل یہ جو ہے اس کے ڈائیگنل کو بھی ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ فیتاغورس ٹیورم کے مدد سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہم لوگوں نے یہ ڈسٹنس پی آر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کو اس کی ویلیو قیمت کو دیکھنا ہے کیا ہے پی آر ڈسٹنس فارملے سے سیم ٹھو سیم اسی طرح ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے پی آر ہیں تو ایکس کی دو ایکس ایک کی دو یہ ہمارے اچھا یہ دو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں وائی کی دو وائی ایک کی دو سکوئر روٹ ابھی ویلیو ان لوگ پی کی دیکھتے ہیں کی کیا ہے اور آر کی دیکھتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو پی کی ویلیو اچھا آر کی یہ ہے پانچ اور دو اور پی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے زیرو اور ساتھ ٹھیک ہے زیرو اور ساتھ اچھا پانچ منفی اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ایکس وائی کو دیکھتے ہیں ایکس وائی ون اور ایکس ٹو وائی ٹو تو ہمارے پاس کیا ہے پانچ ہمارے پاس کیا ہوگا پانچ منفی زیرو اور دو منفی ساتھ ٹھیک ہے تو پانچ منفی زیرو ہمارے پاس کیا ہوگا پانچ کی دو اور یہ ہوگا یہ بھی پانچ آئے گا ٹھیک ہے پانچ کی دو تو یہ پانچ اور پانچ کیا ہوگا پنچ پنچ پچیس اور پنچ پنچ پچیس تو ہمارے پاس پی آر کیا ہوگا پی آر برابر ہے پچاس کے ٹھیک ہے پچیس اور پچیس پچاس آئے گا یہ پچاس اچھا یہ ہو گیا پی آر فیتہ گورس تیورن کے مطابق ہم لوگ کیا پتہ ہے کہ یہ جو ویتر ہے ہمارے پاس کیا ہے اس کی سکوئر برابر ہے پی ایس اور آر ایس کے برابر ہے ٹھیک ہے مطلب پی آر برابر ہے پی ایس جمع ایس آر پی آر برابر ہے میں اس کا ایک فارمنہ لیکھتا ہوں پی آر کا سکوئر برابر ہے پی ایس کے سکوئر کے اور اچھا پی ایس دیکھتے ہیں کہ پی ایس اور ایس آر کی ٹھیک ہے اور ایس آر کے برابر ہے اچھا پی آر کی ویلیوں ہمیں پتہ ہے کیا ہی یہ پچاس مطلب یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے پچاس ہے ٹھیک ہے پچاس سکوئر روٹ کا پچاس سکوئر روٹ ہے اور یہاں پر سکوئر بھی ہے مطلب ہم لوگ سکوئر بھی دیں گے اس کے وہاں ٹھیک ہے اور پی ایس کی ویلیو کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہے پی ایس ٹھیک ہے دس تو پی ایس ہمارے پیاس کیا ہے دس سکوئر روٹ کا سکوئر ہے ٹھیک ہے اور آر ایس کی ویلیو کیا ہے یا ایس ای آر آر کی ویلیو کیا ہے یہ ایس آر چالیس چالیس سکوئر روٹ اچھا یہ اس کو اسکوئر روٹ کا ساتھ کر جائے گا یہ اس سکوئر اور یہ اس کے سکوئر روٹ آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا رہے گا پچاس اور یہاں پر کیا رہے گا ہمارے پاس دس دس جمع چالیس اور یہ کیا ہوگا ہمارے پاس سیمپل ہم کریں گے کہ یہ پچاس ہے اس کو تھوڑا صحیح لکھتے ہیں پچاس ہے اور یہ دس اور چالیس ہمارے پاس کیا ہوگا پچاس مطلب یہ بھی برابر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو سارے پوائنٹس ہم لوگے نے فائنڈ آؤٹ کیا ٹھیک ہے یہ جو سارے پوائنٹس ہم لوگے نے فائنڈ آؤٹ کیا اور یہ جو ہمارے پاس نقاط ہے یہ جو نقاط ہے ٹھیک ہے پی کیو آر ایس یہ کس چیز کا ہے مستطیل کا ہے اگر یہ برابر نہیں آ رہا ہوتا تو ہمارے پاس یہ مستطیل کا یا ریکٹینگل کا ورٹیکس یا راس نہیں ہوتا تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جو کہ میت نائن نائن پائنٹ ٹو ہے اور ہمارے پاس کوشن نمبر نائن ہے جو کہ ہم لوگوں نے چھار پانچ چیزے میں سولف کیا اور سب میں جسٹنس فارم لے یوز کیا ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوشن ہے تو آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں دوبارہ سے کوشن آ رہا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور سارے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا اور دوست کے ساتھ کلاس فیلو کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ جس کو بھی میتمیٹکس میں مشکل مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے یا پڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ سب کے ساتھ اپنی کیا کرنا ہے چینل کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی اپنی محنت کا تھوڑا تھوڑا بہت فائدہ ہو سکے حلال اجازت دیجئے اللہ حافظ